ہمارے آج کے معزز مہمان جن کا ہمیں انتظار تھا ان کو دعوت دینے جا رہا ہوں للکار اہل حدیث وکیل صحابہ محترم جناب حضرت مولانا قاری انایت اللہ ربانی صاحب جو کہ نائب ناظم ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب کے ان کی خطاب سے پہلے اپنے بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے زوردار ناوروں کا جواب دیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جا کے جا کے ایسے نہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ حرمت رسول پر حرمت رسول پر حرمت رسول پر اب کتاب فرماتے ہیں محترم حضرت مولانا قاری انایت اللہ ربانی صاحب الحمدللہ وقفا و سلام علی عباده اللذی نستفا اللہم و سلام علی عباده اللہ و سلام علی محمد احلی صدری و یسرلی امری و حلال اقدتا من لسانی یفکہو قولی اما باد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ جَاءَكُم مَرْسُولُم مِنْ أَنفُسِكُم عزیزن علیہم اَنِ تُمْ حَرِيْسُن عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِي نَرَوْفُ الرَّحِيمِ وَأَجْمَلَ مِنْكَا لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَا لَمْ تَلِذِ النِّسَاؤُ خُلِقْتَ مُبَرَّأَمْ مِنْ كُلِّ عَيْبِنْ قَعَنَّكَ كَدْ خُلِقْتَ قَعَنَّكَ مَا تَشَاؤُ رَبُّ الْعَالَمِنِ دِي حَمْد و سُنَا قِبری آئی اور بڑھائی تُعْبَات دَرُود و سَلَام امام الحرمین امام القبلاتین سید الساکالین تَعِدَارِ مَدِينَة سَرُورِ سِنَا میرے عَرْتُ وَحَاڑِ پِيرُ وَمُرْشَد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیئے ذاتِ گرامتیں میرے تو قبل میرے فاضل بھائی ترجمان مسلق اہلِ حدیث حضرت مولانا محمد یوسف ربانی صاحب امیر مرکزی جمعیت اہلِ حدیث تحصیل کوٹ رادہ کی سن بڑے ہی پیارے انداز اندر جلسے دا خلاصہ بیان کر چکے نہیں دعا ہے اللہ پاک میرے بھائی نوں سیت والی ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرمائے اور پہاڑِ دوستان دی تشریف آوری علماء کرام دی حاضری اللہ اپنے دربار اندر قبول فرمائے زریعہ نجات بنائے میرے ذمہ مضمون لگایا گیا ہے سیرتِ مصطفیٰ کہہ دیو اخلاقِ مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت قیرہ سن دیبتی والد اندر پیار اور محبت دا اتفاق اور اتحاد دا درست دے کے جانے ہیں دعا کرو اللہ پاک تمام علماء کرام پیار اور محبت والا درست دین دی توفیق آتا فرمائے پیارے پیغمبر جنابِ محمد اجے آواز نہیں آئی پیارے پیغمبر جنابِ محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے دیبتی والوں اردہ گرتو آنوالے و نبی دے و پروانے و دیوانے و اس مسجد نبوی اندر جس مسجد مطلق میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مَا بَيْنَ بَيْدِي وَمِمْبَرِي رَوْضَةً مِنْ رِيَازِ الْجَنَّةِ کائنات والو میرے حجرے تو لے کے مِمبر دے درمیان تک جڑی جگہ ہے اوہ جنت دے ٹکڑی آن دے ویچوں ایک اب بولو جنت دے ٹکڑی آن دے ویچوں ایک ٹکڑا ہے اور جنت دے بغیچی آن دے ویچوں ایک بغیچہ ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت اندر اس مسجد نبوی اندر یہود و نصارہ دا ایک وفد آیا مذاکرات کر نباس دے گفتگو کر نباس دے اللہ اکبر کبیرہ آئے مذاکرات جاری نے گفتگو جاری ہے تھوڑی دیر گزر جان تو بات کھڑے ہوگے جان لگے میں صدقے تے قربان جاما پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آنے والوں میرے اور تو ہاتھے آجے تک مذاکرات مکمل نہیں ہوئے گفتگو مکمل نہیں ہوئی تسی اپنے جو اگراد و مقاصد لے کے آئے جی میرے سامنے کھل کے بیان کرو اللہ اللہ کہنے لکے سونے آن ساڑی عبادت دا ٹیم ہوگئے ہے وقت ہوگئے ہے اسی اپنے گرجے اندر جا رہے ہیں اپنے عبادت خانے اندر جا رہے ہیں اپنے مذہب دے مطابق اپنے عقیدے دے مطابق عبادت کر کے تو ہاتھی خدمتی اندر پہنچ جاماں گے میں قربان جاماں میرے مصطفیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی اور سچی زبان جو ارشاد فرمایا اس زبان جو اعلان کیتا جیڑی زبان رب دے آڈل تو بغیر بول دی اچھی بولو کتے لکھے ہیں وَنَّ جَمِئِ اِذَا حَوَا پھر کہہ دیو حضرت مولانا سبحان اللہ دی شان دے مطلق بیان کر رہے سم میں نو بار بار نہ کہنا پھوے وَنَّ جَمِئِ اِذَا حَوَا مَا ذَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتَكُ عَنِ الْحَوَا اِنُوَا اِلَّا وَا حَيُنْ يُوحَا بابا جی فرماؤں دیں جن دے لباؤں تے رب بھی بول دائے جن دے لباؤں تے رب بھی بول دائے سونا رحمتان دے مطی رول دائے ان دا بولنا رب دا کلام آیا کئنا تو دا سونا امام آیا تے جیڑا کٹ جائے اس دے اشارے تے تیار جے ترہ دونوں آت کھڑے کر کے وعدہ کرو اجھے میں آگے جا کے تو اڈکل وعدے لینے نہیں یہ تا اقتدام دارے آکا دے اشارے تو کٹن ہی تیار جے مرن لی تیار جے اپنا تن من دن قربان کرن لی تیار جے جاننا دے نظرانے پیش کرن لی تیار جے مال پیش کرن لی تیار جے تو توجہ کرنا ذرا جیڑا کٹ جائے اس دے اشارے تے تے مر جائے اس دے دیوارے تے ان دا نیک تے نیک انجام آیا کئنات دس ہونا امام آیا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماؤں دینے کہ تُسی یہو دیجے دیبتی والے ہو گل سن لے آجے آقا فرماؤں دینے تُسی یہو دیجے تُسی ہی سائی جے لیکن تُسی اپنے گرچے اندر نہ جاؤں اپنے عبادت خانے اندر نہ جاؤں اپنے مذہب دے مطابق اپنے عقید دے مطابق میری محجد نبی دے اندر عبادت کر لاؤں او میروں میرے آقا نے یہودیاں نو پیار دا درس دیتا ہے محبت دا درس دیتا ہے پھر میں کیوں نہ کہ جاؤں میرے پیغمبر علی صلات و سلام یہود و نصاراں نو محجد نبی اندر عبادت کرن لاؤں حکم کیوں نہ دیندے آوازوں دیئے نون والکلم وما یسترون ما انتب نعمت رب کا بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا غَيْرًا مَمْنُونَ وَإِنَّ لَعْلَا خُلُقٍ عَزِيمٍ اے کون محبت دا درس دے رہنے پیار دا درس دے رہنے کسے کین والے نے بڑے پیار جملے استعمال فرمائے او آیا مزمل او آیا مدسر او آیا مزمل ربی لمبل دا مہینہ اس مہینے اندر میرے مصطفیٰ علی صلات و سلام حضرت دنیا تے تشریف بھی لے آئے اور دنیا تو رخصت بھی ہوئے اللہ نے پیارے بھی ہوئے کون آئے او آیا مزمل او آیا مدسر او آیا مزمل او آیا مدسر تو آہا آیا یاسین آیا دردِ پکھے آنڈا ساکیتی سے آنڈا دردِ پکھے آنڈا ساکیتی سے آنڈا بن کر رحمت اللل عالمین آیا او آیا مزمل آیا مدسر تو آہا آیا یاسین آیا سراج منیر آیا بشیر نظیر آیا لکھیا کی تے اِنَّا اِنَّا اَرْسَلْنَا کَا شَاہِدَا وَمُ بَشْرَمْ وَنَدِیْرَا وَدَائِنْ اِلَا اللَّهِ بَیْزْنِهِ وَاسِرَا جَمْ وَنِیْرَا او آیا مزمل آیا مدسر او آیا مزمل آیا مدسر تو آہا آیا یاسین آیا سراج منیر آیا بشیر نظیر آیا رب کلیہ لے کے نور مبین آیا او آیا مزمل آیا مدسر تو آہا آیا یاسین آیا قسم رب دی پوچھا انات اللہ ربانی کولو قسم رب دی پوچھا مولانا یوسف ربانی کولو قسم رب دی پوچھا حافظ محمد آزم کولو قسم رب دی پوچھا مرک دی چبیت اہلِ حدیث کولو کہنا تو عد کے حسین آیا او آیا مزمل آیا مدسر او آیا مزمل آیا مدسر او آیا مدسر او آیا مزمل آیا مدسر تو آہا آیا یاسین آیا میں نو یاد آیا ہوں ایک دن میرے پیغمبر پیغمبر علیہ السلام مسجد نبی دے اندر سورہ یوسف دیا تلاوتاں کر دے پینے تے یہود دیا دا عالم میرے پیغمبر دی خدمت اندر آیا اللہ اللہ اکبر کبیرہ آپ سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں ایک اہل لگا سونے میں نوی دسو کہ تو ہنو حضرت یوسف علی صلات و سلام اللہ او آکیا کننے سے غلا آیا ہے تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ نے قرآن کننے نادل کیتا ہے اچھی بولو قرآن کننے نادل کیتا ہے اللہ نے یہ دوڑیا دوڑیا اپنے ساتھیاں کل گیا اپنی جماعت کل گیا کہن لگا میں اور تُسی سارے کہنے ہاں کہ اللہ دے پیغمبر جادو گرنے ماز اللہ اپنے کلوں قرآن بنا کے تے ساتھے سامنے پیش کر دیں دیں اللہ دی قسمیں اج میں اونا دی زبان جوں حضرت یوسف علی صلات و سلام دا واقعہ اس طرح سن کے آیاں جس طرح اللہ پاک نے ترہا تنجیل اندر بیان فرمایا اس سارے یہودی جتنے بھی بیٹھے نے مل کے میرے مصطفیٰ علی صلات و سلام دی خدمت اندر آئے آئے نا تے سب تو پہلے نا آکے میرے پیغمبر علی صلات و سلام دے اس سا چیرے ذات دار کیتا جس سا چیرے نو ایمان دی حالت اندر ایک دفعہ دیکھ لیا جائے ایمان دی حالت اندر موت آ جائے اللہ اس جسم دوں جہنم دی آگ نو حرام کر دین دا ہے اس سا چیرے نو آگ کے دین دینے جیسے چیرے دیا قسمہ اللہ قرآن اندر اٹھائے وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَا وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَا وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَا فرنڈ سیٹس بیک مبین نہیں بیکھی دہ تغریص ہونے دی وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَا وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَتَّا كَا رَبُّ كَوْمَا كَلَا وَلَالْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَا مِنَ الْأُولَا اس چیرے دا دیدار کردے میں جس چیرے دا تذکرہ ایک اللہ والے نے کیتا ہے اللہ دے کے جمال آقانوں سارے جگتوں حسین بنا چھڑیا جاں صدقے میں حسن محمد دوں جن شمس و کمر شرما چھڑیا اور رب بدر منیر بنایا اے رب بدر منیر بنایا اے نال لکب سراج عطایا اے جنہ وکے آہ حسن محمد دوں جنہ وکے آہ حسن محمد دوں جنہ وکے آہ حسن محمد دوں اونا اپنا آپ لٹا چھڑیا اللہ دے کے جمال آقانوں سارے جگتوں حسین بنا چھڑیا جاں صدقے میں حسن محمد دوں جن شمس و کمر شرما چھڑیا بھائی عبدالحمید آج دا میرا پیغام آج دا میرا پیغام درا سحی طرح رکاڈ کرنا کریا کریا بستی بستی نگر نگر شہر شہر پوچھانا کہ مرکدی جمعیت اہل حدیث تا خادم مرکدی جمعیت اہل حدیث تا نوکر آیا سی صدق دی صداقت نال پیار کرنوالا فروغ دی عدالت نال محبت کرنوالا عثمان دے حیاء نال پیار کرنوالا مرکدی جمعیت اہل حدیث تا نال محبت کرنوالا حضرت امیرِ محویہ دی شان نال پیار کرنوالا شانِ علی بیت نال محبت کرنوالا عثمتِ صحابہ عثمتِ صحابیات نال محبت کرنوالا اور تاجدارِ ختمِ نبو ودہ اعلان کرنوالا محبت کرنوالا پروانا دیوانا درویش فقیر انہیت اللہ ربانی آیا سی وہ آکے اعلان کر کے گئے جنہ وکھے آہ حسن محمد دا اُنہا اپنا آپ لوٹا چھڑیا سونیا یکھیا میری جناب دیا جنہیں پتیاں نے سرخ غلاب دیا سونیا یکھیا میری جناب دیا جنہیں پتیاں نے سرخ غلاب دیا تے سونے اکھیاں کھولیاں جس ویلے سونے اکھیاں کھولیاں جس ویلے ہر پاسے چانن اللہ چھڑیاں اے یہود ملکے میرے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت اندر آئینہ آ دیکھنا پیار تا ترسا کا دن لگے نے محبت تا ترس دن لگے نے یہاں کے کہن لگے سونیاں سانو حضرت یوسف علی صلات و سلام اللہ واقعہ سناو او میرے بھائی میرے پیغمبر دی زبان سچی میرے پیغمبر دی زبان سچی تے رب دا قرآن سچا رب دا قرآن سچا رب دا قرآن سچا تے رب دا قرآن سچا میرے پیغمبر علیہ السلام اندر آئینہ لگے سورہ یوسف سناو تے جگہ دے پیغمبر علی صلات و سلام مٹھی سبان لال پیار والی سبان لال سورہ یوسف دیاں تلاوتاں شروع کر دی دیاں تے میرے آقا اپنے دل دل بھی چہاں مار دینے ان کا لا تاہ دے من احباب تا وَلَكِنْ اللَّهَ يَحْدِ مَنْ يَشْعَا اللہ قرآن پڑھنا میرا کام میں حدایت دینا تیرا کام میں قرآن پڑھنا میرا کام میں حدایت دینا تیرا کام میں میرے پیغمبر علی صلات و سلام لے پیاری اور مٹھی زبان لال اللہ دے قرآن دی دیاں تلاوتاں شروع کر دی دیاں آقا پڑھ دے پڑھ دے اتھے پہنچے کالو یا آبانا مالک لا تامنا علی یوسفا وَإِنَّا لَهُ لَنَاسِعُونَ عَرْسِ لُؤْمَانَا غَدَنْ يَرْتَوَيَا لَابَ وَإِنَّا لَهُ لَا حَافِذُونَ آقا سورہ یوسف پڑھ دے جا رہنے اے یہودی میرے مصطفانوں سجیوں تک دینے اے خبیوں تک دینے آقا دیاں ظلفان وال تک دینے پیغمبر دے چیرے وال تک دینے میرے بھائی سورہ یوسف مکمل ہوئے تے سارے ہی کہیں لگے وَنَا شَحَدُوا اللَّهُ اوہ پالو کلمہ پالو وَنَا شَحَدُوا حضرت میں نے کچھ ساتھی ملے کہیں لگے جی تو ہڑا کمو برادری نال تعلقے تے ساڑا بھی کمو برادری نال تعلقے تے اسی تو انو بلائے یہ سواستے میں کیا نہیں اے برادریاں برودریاں دے معاملات سارے چھڑ دےو اسی سارے ایک کوئی ہاں کہو نا سارے ایک کوئی ہاں تو میرے بھائی کوئی جھٹ آیا ہے کوئی رائی آیا ہے کوئی ڈوگر آیا ہے کوئی کمو آیا ہے کوئی رحمانی آیا ہے کوئی شیخ آیا ہے ہر برادری دا بندہ اے تھے رابدہ قرآن سن واسطے آیا ہے اور انشاءاللہ مولانا بیان فرما رہے ہیں کہ رابدہ کارچوں بات اندر جاؤ گے اللہ جنت سارٹیفکیٹ پہن لے آتا کر دے اے یہودی تے حسائی کئی لگے وَنَا شَحَادُ اَبْلَو وَنَا شَحَادُ اللہ الٰہ پاکستان دا مطلب کیا نہیں اجھے تو آڈی واغ نے تو آڈے پیڑنوں کراس نہیں کیتا شادت بھی انگلی کھڑی کر کے پاکستان دا مطلب کیا پھر بولو پاکستان دا مطلب کیا لا الہ حضرت مالانا یوسف ربانی صاحب اور دیگر علمائی کرام انہ دی مجود کی تھی اندر ایک دفعہ درہ کھڑے ہو کے محبتہ ثبوت دیو پاکستان دا مطلب کیا پھر بولو پاکستان دا مطلب کیا بیٹھ جاؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں پوچھنا ہوں کہ تیم مارچ نو منار پاکستان اے نعرہ لگایا گیا لے کے رہیں گے پاکستان اور بن کے رہے گا پاکستان اور اے نعرہ لگایا گیا پاکستان دا مطلب کیا حضرات ہم نے پاکستان لے لیا پاکستان بن گیا پاکستان دے حکم رانو لیکن جو اگراد و مقاصد سن پاکستان بنان دے اسی اونا نو پلا بیتا نو لیگ دا دور آیا اگراد و مقاصد نہ آئے پی پلس پارٹی دا دور آیا قرآن و سننت دا نفاذ نہ ہویا کافلیگ دا دور آیا قرآن و سننت دا نفاذ نہ ہویا اور آج طریقے انفاذ دا دور ہے قرآن و سننت دا نفاذ نہیں نعرہ لگایا گیا اسی پاکستان دا مطلب کیا کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا مانا ایسی کس ملک دی اندر زناب دی اڑے کھولے جان چووے دی اڑے کھولے جان شراب دی اڑے کھولے جان شراب دی اڑے کھولے جان چووے دی اڑے کھولے جان کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا مانا ایسی کہ تائدار ختم نبوت دی نبوت داکہ ڈالیا جائے کیا لا الہ الا اللہ دا مانا ایسی کہ صدیق دی سواکتے حملہ کیتا جائے فروغ دی عدالتے حملہ کیتا جائے عثمان دے حیاء دے حملہ کیتا جائے امی ایشہ دی صیرت دے حملہ کیتا جائے حضرت امیر معاویہ دی شاغتے حملہ کیتا جائے انشاءاللہ 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 جب تاکہ سمول کے پاکستان دے اندر مرکبی جمعیتہ اہلِ حدیث دے علماء اور اہلِ عدیث یوت فورستِ نوجوان زندہ میں اسی کٹ جاوا گے مر جاوا گے اپنے بچے زبا کروا دےوا گے اپنے تن من دن دی قربانی پیش کر دےوا گے کب تک زندہ رہا گے صدیق دی صداقت دا تذکرہ فروف دی عدالت دا تذکرہ عثمان دی حیاء دا تذکرہ علی دی جرد دا تذکرہ امی ایشہ دی سیرت دا تذکرہ حضرت امیرِ باریہ دی شام دا تذکرہ اور تاجدارِ ختمِ نبوتی عثمت دا تذکرہ اور عثمتِ قرآن دے پھرے رہے سیر شاہ اللہ لہران دے رہا گے نارا مارو نارا ناری نہ مارو نارا مارو نارا حضرتِ یزدانی شہیر کیا کر دے ساں زرہ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے نارا مارو دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کیا تُسی صدیق دی صداقت واسطے دن مند قربان کرنی تیار دے میں آج صرف مالانہ یوسف صاحب انہوں نے جگا کے جانا ہے تقریر پھر میں کدھی آکے کرنی ہے جانا دین دے نظرانے پیش کرنی تیار دے اب بولو تیار دے پھر میں کہنا جانا مدینے انڈ چانتوں میں چانوار دے ہوا مدینے انڈ چانتوں میں چانوار دے ہوا مدینے انڈ چانتوں میں چانوار دے ہوا میں تانوار دے ہوا ایش نبی تو میں وطنوار دے ہوا میں تنوار دیوان تے منوار دیوان تے یوسف کنانیگا حسنوار دیوان یہ مولانا یوسف صاحب کہہ رہے سن تے یوسف کنانیگا حسنوار دیوان ایسے نبی تو میں وطنوار دیوان میں تنوار دیوان تے منوار دیوان مدینے دے چند تو میں چندوار دیوان میں اولاد پہنا پائی وار دیوان گل سنی گل میں اولاد پہنا پائی وار دیوان لکھیا کی تھے کل ان کا نا آباؤکم و اب ناوکم و اخوانکم و ازواجکم و اشیرتکم و اموالن اک طرف تموہا و تجارتن تک شونک سادہا و مساکن تر رونہا احبہ الیکم من اللہ و رسولی و جہاں دن فی سوی لئے فتر بسو حتی آیات اللہ بے امرہی و اللہ لا یا حدیل قوم الفاسقین میں اولاد پہنا پائی وار دیوان سنے بیویاں باپ مائی وار دیوان اندھی جتی تو میں پاگوار دیوان مدینہ دے چان تو میں چانوار دیوان میں تانوار دیوان دے منوار دیوان آواز آن دیئے لقد جاہا گم رسول من انفسکم عزیزن علیہ مانتم حریصن علیکم بل مؤمنین راہو فرحیم سیرت مصطفی خلاق مصطفی آنا میرے بھائی میں تنمک کے لے جاہاں مکہ فتح ہو گیا ہے تے میرے پیغمبر علی صلات و سلام لہاں بہت اللہ تے دروہ دے گا توجہ چند میٹے میرے وال میرے بھائی بہت اللہ تے دروہ دے تے سامنے کھڑے نے تے مکہ والے میرے پیغمبر دے سامنے کھڑے نے تے جھگہ دے پیر علی صلات و سلام فرماؤں دے نے اور لے آؤں بہت اللہ دی اچھا بیاں میں تو آنوے نہیں کیا سی جیسا مکہ کام کرما چا میں نو نکال رہے دے میں نو تسی بہت اللہ دا تواف نہیں کروں دے زمزم دا پانی نہیں پھین دے تے بہت اللہ دے اندر نماز نہیں پڑھوں دے تے سفار مروا دی صحیح نہیں کروں دے تے ایک وقت آئے گا کہ بیت اللہ دیا چاپیاں ہونگیاں تے محمد دے ہاتھ میں چاپیاں ہونگیاں کون عزت دین والا اچھی بولو میرے پیغمبر انہی سلام نے فرمایا لے آؤ بیت اللہ دیا چاپیاں میرے باہی عثمان بن تل عثمان بن تل رضی اللہ تعالیٰ نہوں یہ نہ دیکھو لے بیت اللہ دیا چاپیاں نے تے میرے پیغمبر علی صلات و سلام نے بیت اللہ دیا چاپیاں پکڑیوں تے بیت اللہ دا تروازہ کھو لیا اندر تقریباً تین سو سٹھ بوت پہ ہوئے نے میرے محبود ہاتھ دے اندر ایک سوٹی دے چھڑیے تے نبوتنو کران دے جا رہے نے تے پڑھ دے جا رہے نے کل جا الحق وضاہ کلباتلو جا الحق وضاہ کلباتلو ان الباطلہ کان سوکاً میرے مصطفیٰ بیت اللہ دے تروازے دے سامنے کھڑے میں آقا فرماؤ دے میں مکہ والے ہو میں نو تو اڈے ظلم یاد میں میں نو تو اڈیاں سیاتیاں یاد میں آج میں چاہاں تے تو ہڈے کلو میں گن گن کے بدلے لے سکنا کیونکہ میں نو سب کچھ یادے ایک این لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تُسی کریم جیتے کریم باپ دے بیٹے تھے سانو کارے کل توقع ہی نہیں تکاں ہی تے میرے مصطفیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماؤں دے میں مکہ والے ہو پھر سن لوں آج میں تو ہٹے نال اوہ سلوک کرنا جیڑا سلوک حضرت یوسف علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پہنیاں دنال کیتاں سے چاہو میں تو انہوں سارے انہوں ہی معاف کر دیتا اے جنہیں بھی سامنے کھڑے نے معافی دا اعلان سن کے رزلٹ نکلے آئے کہن لگے وانا شہاد اللہ پیار اور محبت وانا شہاد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو وانا شہاد محمد عبدہ ورسولہ میرے بھائی مکہ فتح ہو گیا گالک تتام اللہ پیارے پیغمبر علی صلات و سلام تقریب پندرہ کو دن مکہ مکرمہ رہے دینے تیہا کا فرما دینے سے حباؤ مدینے چلیے اللہ تو انہوں میں نبی لے جائے بار بار لے جائے اللہ مکہ دکھائے مدینہ دکھائے اللہ بار بار دکھائے اللہ بار بار دکھائے تو کس ہے مختصر میرے پیغمبر علی صلات و سلام فرما دینے ہنین والوں جانے ہنین والیاں دی آباد دی بعض نے لکھے آئے چھے سو دے قریبے بعض نے لکھے آئے چھے ہزار دے قریبے جو ہویا سو ہویا میرے مصطفی علی صلات و سلام دے فوجیان دا ہنین والیاں پتہ لگا کہ نبی دے فوجی سپائی آ رہنے اے مقابلہ کرن دی کوشش نہیں کر رہے میرے پیغمبر نے دور دی رہا لے آئے چھے نبی دے یارانے آقا دے وفادارانے انہا نو گرفتار کر لے آئے دے انہا دے ویچے کا قیدنے اندانائے شیما رضی اللہ تعالیٰ پہنانو ستانے والو پہنانو تنگ کرنے والو پہنان دے حق کھانے والو پہنان دے حق دبانے والو درہ توجہ کریا جے انہا قیدیاں دے ویچے ایک قیدنے جن دا نائے شیما قیدے ہو رضی اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ میرے پیارے بھائی فاضل بھائی خطیب پاکستان بلبل قرآن حضرت مولانا کاری محمد یاسین بلوئی صاحب تشریف لے آئین وہ آگئے نے پیٹھ جاؤ وہ آگئے نے تو میں اپنی بات مو مکان والا ذرا توجہ کرنا اللہ پاک نادانا قبول فرمائے ذریعہ نجات بنائے اللہ میرے بھائی نو سیت والی ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرمائے انہا کئی دیاں دے اندر ایک کئی دنے او کہن لگی نبی دیو فوجیو نبی دیو سبائیو میری ملاقات اپنے پیر نال کرا دےو اپنے ہاتھی دے نال کرا دےو اپنے رہ پر و رہ نمان نال کرا دےو ایک ان لگی نشیمہ تو یہودن عورت ہے تو ساڑے نبی نال ملاقات کر کے کی کرنی ہے ایک ان لگی جو دو ملاقات کراؤں گے تے سارے را دی کھل جانگے ایدھر مصطفیٰ تے پیش کی تھی جاندی ہے تے جا کے میرے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم نوں کین لگی میرے ویر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو انہیں ویر دے القابنال پکاریا تے جگران دے پیر علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنیاں ندران تانکی تیاں تے کاؤنے چنگل بیاں باندے انگر میں نبیر دے القابنال پکارن والی یہ انہاں اپنا تعرف قرآن لگی ہے کسے کہن والے نے کہا ہے سنوے ویرہ بدر منیرہ پہن دا رضائی پہن دا افترام ہون لگ گئے اور سلٹ نکل لگ گئے اخلاق دا پیار دا محبت دا سنوے ویرہ بدر منیرہ تے عالم دیا سردارا میں آ تیری پہن رضائی ہے تے تُو ہے ویر تے انگارا تے تُو ساڑھے گھر ویچ پر وش پائیے تے گلہ یاد کرانیا میں شی ماں میری ماں علی ماں اسی دو میں تیری دایا ماں میری سی تینو دو دپل ہوں دی ہے تے میں سا تینو چاندی ہے نال محبت تینو چاندی ہے تے سارا دن کھڑا ہوں دی ہے ہون تو بن گئوں ہے پیر جگانگا تے پایا ہی نام اجیرا صحابہ تیریاں پکڑ لے آنگا قوم قبیلہ میرا آج جویرہ میں کھڑن ہوگے آج جویرہ میں کھڑن ہوگے آج جویرہ میں کھڑن ہوگے تے آئیاں تیرے دیوان جویرہ میں کھڑن ہوگے صحابہ یاراں نفرت کیتے اے غیر مذہب زیمائی کمبل پاک مسمل حضرت کیوں اندھے ہیٹ بچھائی نبی کے آمام نفرت کرو اے اللہ ٹور لیاں دی اے جے میری پہن رضائی جڑی میں نورائی کھڑاں دی حکم دیتا صحابہ دائیں سکینہ پہننو ستانوالے ہو سکینہ پہننو تنگ کرنوالے ہو سکینہ پہنن دا حق کھانوالے ہو گال سن لے آجے توجہ دینا حل رضائی پہن دا اس طرح مہون لگ گئے حکم دیتا صحابہ دائیں ترابد نبی سہارے عدب ہترام شیمہ بے پاروں تے چھڑ دیو کئیدی سہارے جلدی چھڑ دیو کئیدیاں تھائیں جلدی چھڑ دیو کئیدیاں تھائیں جد حکم سنن آیا پہن شیمہ سنے کئیدیاں تھے تے کلمہ بول سنایاں اے کیوں نہ پڑھ دے کیوں نہ پڑھ دے آواز آن دیئے نون وَالْقَلَمِ مَمَا يَسْتُرُونَ مَا اَنْتَ بِنِمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ وَإِنَّا لَا قَلَا عَجْرَانَ غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّا لَا قَلَا عَجْرَانَ اے کیوں نہ پڑھ دے کلمہ کیوں نہ پڑھ دے لَقَدْ جَاعَكُمْ رَسُولُمْ مِنَا نَفُسِكُمْ عزیزن علیہ مَا اَنِتْمْ حَرِی سُنْا عَلَيْكُمْ بِلْمُؤْمِنِنَا رَوْفُ الرَّحِيمِ پھر میں کہنا جاما علماء کرام دی اجازت نال سونے جے آج جاگویچ اب بولو وابیو سونے جے آج جاگویچ آئی آئی نہیں آپ جیسا رب نے مولانا یاسین بلویچ صاحب اے کی تے اشار پڑھے جاندے او در دنجھے دوسرے پانیاں کول اللہ پاک کو نہ دی محبت قبول فرمائے اچھلو کچھ نہیں سنو تا سائی بولو تا سائی سونے جے آج جاگویچ جے تسی میرے نال مل کے پڑے تے پھر بلبلے قرآن دا خطاب ہوئے گا ورنہ پھر ساری رات میں ہی اپنا بیان کرانگا سونے جے آج جاگویچ سارا ہاتھ کھڑے کر کے سونے جے آج جاگویچ آیا ہی نہیں آپ جیسا رب نے نہیں نہیں آواز نہیں آئی سونے جے آج جاگویچ آیا ہی نہیں آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں اوہ جمیل بڑے بڑے تھے اوہ شین آئے نے جمیل بڑے بڑے تھے اوہ شین آئے نے لیکے اللہ کو لوں سچا دین آئے نے اوہ وعد ایک دجھے دو سہین آئے نے پر آپ جیسا کیسے مائی جا آیا ہی نہیں اور سونے جے آج جاگویچ آیا ہی نہیں سونے جے آج جاگویچ اہمے میرے پہیان دینے لب کے لیاما کی تو سونا تیرے پیار دا در سے پیار دا محبت دا لب کے لیاما کی تو سونا تیرے نال دا اللہ دل جلال دی قسم ہے رب کعبہ دی قسم ہے خال کے قینات میں آپ جیسا حسین و جمیل بنایا ہی نہیں جاؤ مشرق تو لے کے مغرب تک اور مغرب تو لے کے مشرق تک شمال تو لے کے جنوب تک اور جنوب تو لے کے شمال تک اللہ دل جلال دی قسم ہے جتنا مقام جتنی عظمت میرے مصطفیٰ اس قینات دی اندر اس روے زمین تے پا کے آئے ارے امام الامبیاء بن کے آئے خطیب الامبیاء بن کے آئے صدر الولا بن کے آئے شمس وزہا بن کے آئے غالی پتہا بن کے آئے امام الحرمین بن کے آئے امام القبلہ تین بن کے آئے سید ساکرین بن کے آئے آقا آئے وزہا کا مکھڑا لے کے آئے اور نم نشنا سا سینہ لے کے آئے وما رمیتہ ایتر میتہ دے ہاتھ لے کے آئے وما جنسے کو ان الحوادی زمان لے کے آئے نولوالکلم دا نک لے کے آئے میرے آقا آئے پیکرِ حسن و زمان بن کے آئے صحبِ شرف و کمان بن کے آئے بدر و دجا بن کے آئے شیمہ دے ویر بن کے آئے اور پوری قینات دے پیر بن کے آئے اور سنو حسین و جمیل دی بات کرنے والو سنو ام پی جان دا حسن اکواسے حضرت آدم دا حسن اکواسے نو پی گمبر دا حسن اکواسے خلیل اللہ دا حسن اکواسے انشاءاللہ اللہ نے پھر قدی بھی موقع دیتا تو میں حضرت مولانا یوسف ربانی صاحب دی صدارت اندر جمالِ مصطفیٰ دا تذکرہ کر کے جانا گا میرے مصطفیٰ دا حسن حضرت آدم دا حسن اکواسے خلیل اللہ دا حسن اکواسے قلیب اللہ دا حسن اکواسے یوسف کے نام نی دا حسن اکواسے ادکی یا دا حسن اولی یا دا حسن عمامہ دا حسن مہدہ سین دا حسن ساری قیناتے حسین و جمیل ملچان میرے محمد حسن دا مقابلہ مہدہ ساری قیناتے ہیں مہدہ ساری قیناتے ہیں مہدہ ایک تجھے تو ساری قیناتے ہیں مہدہ ساری قیناتے ہیں مہدہ ساری قیناتے ہیں مہدہ ساری قیناتے ہیں سونے جے آجا گویج آیا ہی نہیں آپ جیسا رب نے بنا آتے مضمون میرا اللہ کو لوں پیارا بلوش صاحب اللہ کو لوں پیارا میں اپنی سعادت سمجھ رہا ہوں کہ اپنے بڑے بھائی دے سامنے چند جملے مولانا یاسیل بلوش صاحب دے سامنے میرے وڑے بھائی نے اللہ پاکی نظی محبت قبول فرمائے میں سعادت سمجھ رہے ہوں کہ انہوں نے موجود کی تھی اندر چند جملے شامنے مصطفیٰ سیر فے مصطفیٰ اللہ کو لوں پیارا اخلاق پایا ہے صادق امین سونے لکب پایا ہے تے انہوں میں سونے سینے اللہ دے بھگانے انہوں سینے اپنے انہوں سینے لاؤ گے پانیاں نوں سینے لاؤ گے ماں باپ نوں سینے لاؤ گے رشتہ داراں نوں سینے لاؤ گے اپنے اب بھگانے انہوں پیار کرو گے اللہ کو لوں پیارا اخلاق پایا ہے سادق امین سونے لکب پایا ہے اپنے انہوں سینے لاؤ گے جنہ کے لاؤ گے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بیچھینا محبت کے یوں جس نے دل ان کا بیچھینا جو سر لینے آئے سندو صاحب محبت کے یوں جس نے دریاب آئے دل ان کا بھی چھینہ جو سر لینے آئے یوں بندہ نوادی کے جہور دخائے خود خوا کے جاؤں اور جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے گم میں بلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی اندھی اک کوئی کے لڑی جان سی اندھا دشمن سارا اندھی اک کوئی کے لڑی جان سی اندھا دشمن سارا جہان سی او سچی گلتے مٹھی سبان سی تانیوں سارے جہان تے چھا گیا خدا نو مناؤنا محمد نے دسیا تے دیدار پاؤنا محمد نے دسیا پکھیانو روٹی تے تیسیا نو کانی ہائے ہائے خدا نو مناؤنا محمد نے دسیا تے دیدار پاؤنا محمد نے دسیا پکھیانو روٹی تے تیسیا نو پانی کھلانا پلاونا محمد نے دسیا او آیا یتیمانو دیون تسلی او آیا یتیمانو دیون تسلی او آیا یتیمانو دیون تسلی تے سینے لگاؤنا محمد نے دسیا تے سینے لگاؤنا محمد نے دسیا نو جوانو او چکلے شرابان جوے چوریاں تھی تے بچنا بچاؤنا محمد نے دسیا کلم شہادت نو سولی تے اب بولو کلم شہادت نو سولی تے سارے بولو کلم شہادت نو سولی تے چڑھ کے پڑھنا پڑھاؤنا اور سنو میرے پیغمبر دے خاکے بنانے والو میرے مصطفیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم بھی توہین کرنے والو انشاءاللہ مسلمانہ دا بچہ بچہ کٹ جائے گا مر جائے گا دیڑا میرے پیغمبر دی توہین کرے گا اور دیڑا صدیق دی صداقت حملہ کرے گا فروغ دی عدالت حملہ کرے گا عثمان دے حیات حملہ کرے گا امی عیشہ دی سیرت حملہ کرے گا حضرت امیر مہادیہ دی شانت حملہ کرے گا انشاءاللہ انہیں دیا زبانہ گدیاں جو نکال دے مانگے تیار جے ساتھ دین لی تیار جے صدیق دی صداقت واسطے لڑو گے ذرا ہاتھ کھڑے کر کے صدیق دی صداقت واسطے لڑو گے فروغ دی عدالت واسطے لڑو گے عثمان دے حیاء واسطے لڑو گے امی عیشہ دی سیرت واسطے لڑو گے حضرت امیر مہادیہ دی لڑو گے شامیال بیدی عظمت واسطے لڑو گے عثمت صحاب عثمت صحاب یادی شان واسطے لڑو گے تو حید کی امان سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا اراد جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیض موچوں سے وہ گبر آیا مولانا یوسف صاحب میں آج جمعہ پڑھا رہا ساں آخری بات پہلے لئے الحمدللہ کھڑیاں خاصی طریق ہوا ہے کہ پوری کھڑیاں دے اندر سپی کران دے دفعہ چتا لیے انیت اللہ ربانی دے سپی کران دے دفعہ چتا لیے نہیں ہر جمعہ چل دے میں اور اس جمعہ پلیس والے آئے کہ سپی کر اوپر والے بند کر دے ہو الحمدللہ سمہ الحمدللہ میں پلیس دی مجودگی اندر ایس ایچو دی مجودگی دی اندر اے بات کئی اتنا ہی یہ ابرے گا جتنا کہ دعا دیں گے تم دی یہ بات مخالف سے ناکب رہا اے اقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ ادانے کے لیے خطبہ جمع ہوئے گا انشاءاللہ اوپر والے سپی کر اندر ہوئے گا اور میں دفعہ چتالی توڑ کی آیا میں نے پیچھو پہلی فون آئے کہ کچھ چار پنچ بندے مشکو کہا اے سن سن اللہ اللہ دل جلال دی قسم ہے پیغمبر دی ختم نبو وطو واسف صدیب دی صدیقیت واسف فروغ دی فروغ کی واسف عثمان کے حیاء واسف امی ایشہ بھی سیرت واسف شان اہل بی بھی عظمت واسف انیت اللہ ربانی کٹ جائے گا مر جائے گا اپنے بچے زبا کروا دے گا جب تک زلدہ رہے گا عظمت مصطفیٰ عظمت قرآن وآخر دعوانا الحمدللہ ربنا ماشاءاللہ محترم مولانا عنایت اللہ ربانی صاحب نہائیت خوبصورت انداز میں اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت رفت اور مرتبت بیان فرما رہیت تھے اللہ تعالی ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے